جوتس صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے علیمہ خان صاحبہ نے بھی پارٹی قیادت پر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ رہائی چاہتے ہی نہیں ہے خان صاحب کی جب جلسے کی بات آتی ہے تو یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیوں کہیں گے بھلا کہ میرے لیے بائی نکلو تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی پارٹی قیادت پر اس طرح سے اعتماد نہیں کر رہی اور یہ اور بھی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پارٹی قیادت خود نہیں اندر سے جاتی دیکھیں بات یہ ہے کہ پارٹی قیادت کو پیشو نہیں ہے پارٹی قیادت بلکل آپس میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے اگر کسی کا کوئی ایک اقتلاف ہو بھی ہو بھی رائے کا اقتلاف ہو سکتے ہیں اور یہ ایک سیاسی عمل ہے اور جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ کو کسی کی رائے سے اقتلاف ہو سکتے ہیں نمبر دو بات یہ ہے کہ سب اس بات کی اوپر متفق ہیں کہ ان کا لیڈر عمران کان ہے کوئی ایسا بندہ دکھا دیں جو کہہ رہے ہوں کہ ہمارا لیڈر عمران کان نہیں نمبر دو بات یہ ہے کہ جو یہ بات کی جاری ہے کہ پی ٹی آئی قیادت نہیں چاہتی کہ عمران کان صاحب باہر آئے ہیں تو پی ٹی آئی قیادت کیوں نہیں چاہے گی پاکستان طریقہ انصاف کے ہر رہنما جو ہیں یا ہر رکن یا ہر کوئی ورکن جو ہے اس کی ورد جو ویٹیج ہے وہ عمران کان صاحب کے ساتھ ہیں اگر خان صاحب رہا نہ ہو اور ہم چاہتے ہوں کہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو ہماری کیا ویٹیج ہے آج ہم بات کر رہے ہیں آج ہم بول رہے ہیں تو خان صاحب کی ویسے یہاں پر بیٹھ رہی ہیں اور جب خان صاحب باہر تھے سب بھی ہم بول رہے تھے بات کر رہے تھے تو ان کی ویسے آج لوگوں کے نام جو ہیں بڑے بڑے نام جو بن چکے ہیں خان صاحب سے تو بڑا نام کسی کا نہیں لیکن جو رناؤن فیس بن چکے ہیں تو وہ خان صاحب کی ویسے ہیں ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ خان صاحب بائر آئے خان صاحب بائر آئے وہ وزیراعظم بنیں وہ وزیراعظم بنیں گے تو پھر ہم سب کو پروٹوکول حاصل ہوں گے نا اب تو ہم ہم ایپ پی آرے لے رہے ہیں اب تو ہم کبھی اڈیالہ جیل ہوتے ہیں کبھی ہاری کول ہوتے ہیں تو پنجوتہ صاحب پنجوتہ صاحب پنجوتہ صاحب کبھی چھاپے مراتے ہیں کبھی چادر چادر باری کا تقدس ہمارا پعمال کیا جاتا ہے تو پنجوتہ صاحب پھر یہ آپ علیمہ حان صاحب کی یہ غلط فہمی دور کیوں نہیں کرتے وہ تو آج انہوں نے بربلا اس بات کا اظہار کی ہے کہ جناب یہ نہیں چاہتے کہ وہ آئیں دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے جب آنونس میں ٹچانک سی ہوئی تو دیفنیٹی ہر بندے کو دھوک تھا ہر برکر کہہ رہا تھا ہر بندہ کہہ رہا تھا ہر روز ہر شخص کہہ رہا تھا بلکہ کور کومیٹی کے اندر بھی ہر بندہ آئیس حوالے سے تھا کہ یہ جلسہ کینسل نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جب فیکس آئے رات کو بتایا گیا اور آج کان صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد کوئی آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دیکھی کہ پارٹی نے اپنی امار کی اوپر انہوں نے کان صاحب کی جلس کے بغیر کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کی ہے نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ جو انہیں فیڈبیک دیا گیا تھا جو ان کو حالات بتائے گئے تھے تو وہ تو پھر بیچارے اندر ہیں انہیں تو نہیں پتا ایکزیکلی باہر کیا جو انہیں بتایا جائے گا اگر کوفنات محول سنایا جائے گا تو وہ تو یہی کہیں گے کہ اچھا بھائی پھر نہ کرو دیکھیں میری تو ملاقات کی اوپر پابندی ہے نا کہ آپ کان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جب میڈیا سے وہ بات کر رہے ہیں تو آپ ساتھ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں اور جا کر موقع دیتے ہیں بی لاغ بناتے ہیں کوئی صحافی اگر غلط ریپورٹ کرتا ہے تو آپ ہوتے نگیٹ کرتے ہیں آپ نے سیاسی بات نہیں کرنی تو ہم آپ کو لاغ کرتے ہیں تو میں نے کہا جی میں نے سیاسی بات کرنی اگر آپ مجھے جو ہے وہ پابندی لگاتے ہیں لگا دے لیکن میں غدار نہیں بنوں گا اور میں کان صاحب کا ہر موقع بتاؤں گا نمبر ٹو بال یہ ہے کہ دورانے سماعت دورانے سماعت آج انہوں نے خود بھی یہ بات کی کہ رات جو یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے کال کی یہ انہوں نے بتایا کہ میں نے کال کی اور میں نے بلایا اس وجہ سے بلایا اور اس وجہ سے عدایت دی کیونکہ یہ یہ ریزنز نہیں ہیں تو انہوں نے خود جب بات کی ہے جہاں تک ریپورٹرز یہ ریپورٹ کر رہے ہیں تو پھر میرا خیال میں بات تو ختم ہوگی کہ انہوں نے جا کر ریکویس کی بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی کو مجبوری بنی انہوں نے سمجھا کہ امران خان جو ہیں وہ کسی سورج یہ جلسہ کینسل کریں اور اسی وجہ سے ملاقات ارینج بھی کروائے گی اور اسی وجہ سے جازت دیگی لیکن فارم سنتالیس والوں کو پتہ نہیں ہے انہیں تو خبر بھی نہیں ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملاقات کس وقت کس نے کروائے گی چلیں آپ نے یہ تذدیق کر دی کے رابطے بالو ہیں یہ بتا دیجئے گا کہ مولانا فضل رحمان کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات تیہ ہو رہی ہے تو پہلے بھی کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن اتحاد میں نہیں آتے مولانا تو مولانا کے اوپر بھی آپ لوگ کچھ شک کریں کہ وہ بھی بس آپ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں وکیٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں یا آپ منا لیں گے اس دفعہ انہیں دیکھیں مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے ہم میں اگر اگر موقع دوں دو ٹوپ بات کروں کہ ہم کہیں گے کہ اگر رول آف لاغ کے اوپر کھڑے ہوں گے چاہتے ہوں گی ملک کے اگر وہ اس موقع سے پیچھے اٹھیں گے تو دیفینٹلی پھر کسی دیڈ لاغ کہیں بزایر تو وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں نا ڈیڈ لاغ کہیں ہماری طرف سے نہیں ہے ہماری طرف سے تو کوئی نہیں ہم نے تو بات چیت بھی کیا ہے ان کی طرف سے کہا ہے کس بات پر اتفاق نہیں ہو رہا نہیں دیکھیں اتفاق دیکھیں ہم نے قدم بڑھا ہے ہم نے کہا ہے کہ انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ہم علیہ دا چلنا چاہتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو اپنی طرف سے ایک ریدہ اپنی تحریک چلائیں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے دروازے کھلیں اگر وہ چاہتے ہوں اور ہم ہمارے ساتھ یا حصہ بننا چاہتے ہوں اس معاملے کے اندر تو پہلے ہمارا الائنس ہے آہ پانچے جوادوں کا تو اس میں ان کا بھی بشمولیت ہو سکتی ہے ایسا کوئی قدگن نہیں ہے کہ پابندی نہیں اچھا پنجوتہ صاحب یہ فرمایے گا کہ عمران خان صاحب دیں گوڈ گوڈنس کمیٹی کو شکیل خان صاحب کے حوالے سے ثبوت لانے کی تلقین کی ہے تو اگر شکیل خان بے ہونا ثابت ہو جاتے ہیں تو کیا علی امین گھنڈاپور صاحب کے خلاف کو کاروائی کی جائے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا موقع بڑا کلیر ہے میں اگلے دن بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بڑی بیگ کیٹاپوری کے لی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بلیک میل کرے گا ہماری حکومت کو کے پی میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ایم پی اے کوئی ایم منے یا کوئی مثال کے طور پر اگر میں وہاں پر کرپشن کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کرپشن کر کے ساتھ دس ایم پی اے ملا کر وی کہتا ہوں کہ میں جو ہے آپ جو ہے آپ کو ٹف ٹائم دوں گا تو خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ بے شک ہماری حکومت جو ہے ہم اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہوں گے اور اسی طرح امران خان صاحب کا موقع جو ہے دیفنیٹلی علی امین صاحب کے حوالے سے ہوتا کہ اگر وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں اور انہوں لگتا ہے کہ علی امین صاحب کا خوصور ہے تو دیفنیٹلی خان صاحب اس کی اوپر بھی اسی طرح سے ایکشن لیں گے کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے جب ہم انصاف ہی نہیں کریں گے اور اپنے اندر ہی انصاف نہیں کریں لیکن پنجوتہ صاحب ماضی میں تو بے شمار ایسے لوگ رہے جو عمران خان صاحب کے قریب تھے ان کے نزدیک تھے ان کے اردگرد تھے اور ان پر بہت سارے انظامات ثابت بھی ہوئے شوکر سکینڈل میں اور مختلف سکینڈلوں میں لیکن ان کو تو عمران خان صاحب نے دور نہیں کیا نہیں میرا خیال میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے اگر شوکر سکینڈل کی بات کی جائے جانگیترین کی بات کی جائے تو ہمارا کسی وجہ سے کیے گا اور جہاں پر بات پلوٹوں کی کی جائے وہاں پر عریم خان کی ذکر آتا ہے تو وہاں پر بھی خان صاحب کا موقع کلیر ہے کہ وہ سوسائٹی نے اور جو اس نے کرپشن اور بارہ کیا تھا جسی وجہ سے ہوا تھا تو خان صاحب تو اس بات کی اوپر بڑا کلیر ہے لیکن ملک کے اندر یہ صورتحال ہے دیکھیں ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی ہماری کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر معاشی استقام آ سکتا ہے اس کیلئی ضروری ہے یہ بات تو اب مختلف جو انٹرنیشنل ادارے ان کی طرف سے بھی یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں آخر ایک جلسہ اگر وہ آ کے کر بھی لیں گے تو اتنی کیا قیامت آ جائے گی سوابی کا بھی جلسہ ہوا تھا کر کے سب گھروں کو چلے گئے تھے اگر اسلامباد میں بھی وہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا اتنا خوف زدہ کیوں ہے حکومت جلسے سے دیکھیں سمینہ بات یہ ہے کہ حکومت خوف زدہ ہو کے یا اس طرح کے اقدامات کر کے اپنی کمزوری ظاہر کر رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کی بنیادی وجہ کے دیکھیں اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اگر ہم جمہوری عمل کو جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں اگر ہم یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں تو پھر ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو وہ جماعت اسلامی ہو جمعیت علمہ اسلام ہو یا حکومت میں شامل کو جماعت ہو تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی جو ہیں وہ مواقع ملنے چاہیے اگر جماعت اسلامی دڑنا دے سکتی ہے اس کو اجازت مل سکتی ہے اگر دوسری جماعتیں کر سکتی ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی ملنا چاہیے لیکن وہ اس بات سے اس بات پہ ہر دفعہ حکومت کی طرف سے یہ پلی لی جاتی ہے جی کیونکہ نو مائی کو یہ واقعہ ہو گیا تھا اور ابھی تک وہ نو مائی ان کے ماتھے سے اترا نہیں وہ جب تک وہ کلیر نہیں ہوگا تو اس میں یہ مسائل ہوں گے میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ نو مائی کا واقعہ کریں گے